رامپور اپ چناؤ میں جہاں نیتا جو ہے چناؤ پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں تو وہیں چناؤ آیوگ نے رامپور میں نسپکش چناؤ کرانے کے لیے بی ایس ایف کے جوانوں کو اتار دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رامپور بورڈر پر کس قدر جو ہے سرکچہ لگی ہوئی ہے نیتا چناؤ پرچار میں جھٹے ہوئے ہیں کیونکہ چناؤ پرچار کا آخری لمحہ چل رہا ہے پاس دسمبر کو یہاں پر متدان ہونا ہے اس سے پہلے سماجوادی پارٹی کے نیتا آزم خان نے مانگ کی تھی کہ رامپور میں چناؤ نسپکش کرانے کے لیے سینہ کو بھیجا جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بی ایس ایف کے جوان ہیں وہ رامپور میں چپے چپے پر اسی طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں اور رامپور میں جو بھی داخل ہو رہا ہے یا رامپور کے اندر آ رہا ہے سیما کے اس کی پروپر چیکنگ کر رہے ہیں اور چیکنگ کے لیے اتر پردیس پولیس پی ایسی ہوم گارڈ اور ساتھ میں بورڈر سیکیورٹی فورس کے جوان جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رامپور کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے جس طرح سے کسی قلعے کی سرکچہ ہوتی ہے اسی طرح سے رامپور میں اب چناؤ آئیو کے نردیس پر بھاری پولیس فورس جو ہے وہ لگایا گیا ہے پی ایسی کے جوان ہیں اتر پردیس پولیس کے جوان ہیں اور جو بی ایس ایف ہے سیما سرکچہ بل اس کے جوان ہیں اور یہ لوگ رامپور میں اب چناؤ کو نسپکش طریقے سے بہمکت طریقے سے کرانے کے لیے لگائے گئے ہیں تاکہ مدداتا بے فقر ہو کر کہ پانچ دسمبر کو مددان کرنے کے لیے نکلے اور رامپور میں کوئی خوف نہ ہو لوگ بے خوف ہو کر کہ مددان کریں اور اب چناؤں میں اپنا فیصلہ سنائیں جو آٹھ دسمبر کو آئے گا تو اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رامپور میں جس طرح سے سرکچہ ویوستہ کڑی کر دی گئی ہے چناؤ آئیوگ نے اور کسی بھی طرح سے کوئی عراجکتہ تو جو ہے چناؤں کی پرکریا کو بادت نہ کریں اس کے لیے بی ایس ایف پی ایسی اور اتر پردیس پولیس کے ساتھ ہوم گارٹ کے جوان بھی لگائے گئے ہیں عبید الرحمن ای بی پی نیوز نیٹورک رامپور ای بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی موسیقی